تب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے آپ بلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا اقاد کرنے وعدہ تو کوئی پیدا نہیں ہوئی اسی یہ میں نے آیت آپ کو سنائی ہر سی نقص کو موت کا مدہ چکنا ہے ہر جاندار کو موت کا مدہ چکنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرح نوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوں میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ ہے کل نقصی ضائق قرآن میں تین مرتبہ ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اولیاء اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یعطی علیہ البوت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمیل پر بلیں گے پھر اس کے بعد پر بہت فارد ہوگی ان کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا مزود کے پہلے شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ کل نقصی ضائلتت الموت سے موت نمازہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر قرین الفاظ سے اس سے آگے پڑھ یہ سورہ عبدیاء میں فرمایا کل نقصی ضائلت الموت وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرْضِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو بہت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور مرائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر وَإِلَيْنَا لَكُرْتُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑھا ہے بہت پڑھا پڑھا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَا وَاللَّوْقَانُ يَعْنَوُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل کاش کہیں گے اس سے بھی جائے تفقیل سے یہ آل عبران میں آئی آئے کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَعْمَ الْقِيَابَةَ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھتا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن وَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِرَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوگی اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان پر مجھنے دھوکہ کس مانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے داخل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آ رہا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنے کٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ مدود نے فرمایا انہم دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیٹی ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی اقتنی کی شائع ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات ہیں یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر جو میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی دیishGeneral میرے ہم آپ کے بہت نوڑی موسیقی موسیقی